انسان کو بیدار تو ہونے لے تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین میرے حسین کا یہ موٹی دا سمجھو دل دو بے گیا میں امارا حسین اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں جاگیر علی اکبر دوپیر ڈھائی بجے اپنے گھر سے جاگیر علی اکبر کی جانب سفر کا آگاز کیا دوران سفر کوٹ بنگلو کوٹ ڈی جی کے بعد ہم پہنچے کم شہر میں کم شہر میں سے ایک لنک روڈ پر چلتے ہوئے ہم سیدھا پہنچے جاگیر علی اکبر پر یہاں کا منظر دیکھتے ہی ہمارے ذہنوں میں کربلا کا تصور آتا ہے جن کے بارے میں ہم بجپن سے سنتے آتے ہیں وہی مناظر یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں وہی سہرا وہی ریتیلے راستے اسی امیجنیشن پر جاگیر علی اکبر کی فاؤنڈر سید نایاب علی شاہ نے بائیس ایکر رقبہ پر جاگیر علی اکبر کی بنیاد رکھی شبیہی روزہ حضرت امام علی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد ہم نے رک کیا شبیہی دربار امام زمانہ کی جانب دربار کے اندرونی مناظر بہت ہی دلکش اور پرسکون تھے دربار سے جاتے ہوئے ہمیں ایک کمرہ دکھا جس میں مختلف مقدس زیارتیں موجود تھی جن کی زیارت کر کے مومنین اپنے دل کو سکون مہیا کرتے ہیں اور جو لوگ ایران عراق زیارتوں پر جانے سے کاثر ہیں ان کے لیے مختلف اقسام کے تبرکات یہاں پر موجود ہیں جن میں جنت البقی کی پاک خاک کے ساتھ مختلف مقدس روزوں کے سنگ مبارک موجود ہیں کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہم نے اپنے دل و دماغ سے سکون محسوس کیا ان تبرکات کی زیارت کر کے خالق اکبر سے یہی دعا ہے اپنے گھر کے ساتھ حسین بادشاہ کے روزے کی زیارت کروا دے ویسے تو پورے سال یہاں ازاداری کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے لیکن تیرہ محرم کو ملک کے مختلف حصوں سے لوگ یہاں بڑے پیمانے پر جمع ہو کر ازاداری میں شرکت کرتے ہیں اور جو لوگ کربلا نہیں جا پاتے پھر وہ بیدل سفر عشق کا آگاز کرتے ہیں جاگیر علی اکبر کی جانب اس سفر میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ نجف سے کربلا اربعین کر رہے ہیں اس سفر میں اگر آپ کو تھکان محسوس ہوگی تو یہاں کے خدمت گزار آپ کے پاؤں دبائیں گے پسینہ آنے کی صورت میں آپ کا پسینہ پہنچا جائے گا آپ کے جوتے صاف کیے جائیں گے اور تھوڑے بہت فاصلے پر آپ کو سبیلیں اور میاز محیع کی جائیں گی تاکہ حسین مولا کے ازادار بوکھے اور پیاسے نہ رہیں تاکہ حسین مولا کے ازادار بوکھے اور پیاسے نہ رہیں تاکہ حسین مولا کے ازادار بوکھے اور پسینہ موسیقی موسیقی